نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس آئیے بات کرتے ہیں جھلک دکلا جا کا جو کل گرینڈ فینالے تھا اس کے بارے میں جس میں کی آپ کو آلیڈی پتا چلی چکا ہے کہ منیشہ رانی جو ہے وہ ٹروفی جیت کر کے جا چکی ہیں بٹ منیشہ رانی تو جھلک دکلا جا میں ایز ای وائلڈ کارڈ بن کر کے آئی تھی مطروں اور بگ بوز او ٹی ٹی سیزن ٹو جس میں ایلوش یادہ وائلڈ کارڈ بن کر کے آیا تھا تب تو منیشہ رانی نے کچھ کہا تھا کہ وائلڈ کارڈ اگر جیت جائے تو انفیر ہوتا ہے انہیں کم سٹرگل کرنا پڑتا ہے جو لوگ ڈی ون سے آئے تھے آئے ہیں ان کا سٹرگل زیادہ ہوتا ہے ایفرٹ زیادہ ہوتا ہے تو وائلڈ کارڈ کو نہیں جیتنا چاہیے لیکن جھلک میں جو لوگ ڈی ون سے آئے ہیں ان کے ایفرٹس ان کا سٹرگل آرہ نہیں بھائی اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا بکوز منیشہ رانی جیت گئی ہے تو ایک دم سے منیشہ رانی نے خود نے جو وقت بدل دیا ججبات بدل دیا حالات بدل دیا اب جیسا منیشہ رانی نے ایک دم سے تھک کر کے چاٹا ہے تو اوویسلی ان کے فینس وہ بھی تھک کر کے چاٹیں گے بگ بوز او ڈی ٹی میں جو فینس کہہ رہے تھے منیشہ کے منیشہ کے ہاں ملا رہے تھے کہ نہیں نہیں والکارٹ کو نہیں جیتنا چاہیے والکارٹ کا جیتنا تو ہمارے ساتھ انپیر ہے اگر کوئی سیزن کے بیچ میں آ کر جیت جائے تو سیزن کے سٹارٹ سے جو ہے وہ کیا کریں پھر جیتا نہیں ہے پھر بھجن کریں پھر یہ نہیں والکارٹ جیتنا نہیں چاہیے لیکن اب والکارٹ جیت گئی تو کیا ہوا والکارٹ بھی تو انسان ہوتے ہیں دیکھیں اس میں کئی کوئی شکی بات نہیں کہ منیشہ رانی بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے بہت اچھا وہ ناچتی ہے ارے ناچنے سے ہمیں یاد آئی دھنشری دھنشری بھی بھائی گجب نچنیا ہے مطلب کیا ناچتی ہے سوشل میڈیا پر وہ بھی ناچنے یعنی کی ڈانس کے ویڈیو سے وائرل ہوئی تھی اور بھائی اس کے ساتھ تو کافی سارے سیلیبرٹیز اور کرکیٹرز کرکیٹرز کا نام کیوں لے لیا ڈی ایس کے تم نے کیونکہ دھنشری کے ساتھ جتنے کرکیٹرز رہے ہیں سب کا کریئر ایک دم مٹی پلید ہو چکا ہے یوزی چال دھنشری کے پتی دے وہ ٹیم انڈیا سے باہر ہوئے سینٹرل کونٹریکٹ سے باہر ہو گئے شریہ سیئر نے دو دو بات ڈانس کریا اس کے ساتھ اس کا بھی سینٹرل کونٹریکٹ سے پتہ کر دیا اور یہ کہنا میں شکر دھوان ارے بھائی اس بیچارے کا تو پوچھو ہی مت تو اس کی پرسنل لائف میریٹ لائف کرکٹنگ لائف سب کا بیڑا گھرہ ہو رکھا ہے اور یہ دھنشری ورما جسے ان سب نہیں آنے کی شریہ سہی ہے شکر دوان نے یوزی چال نے تو بھائیہ دنیا جہاں میں سب کے ہاتھ پیٹ جوڑ لیا انفیکٹ وہ ڈانگری کا جو نلہ نواب ہے اس سے بھی ووٹ اپیل کرا دی اس کے بعد جو دھنشری جو ہیں top 3 میں بھی نہیں آ پائی گجب بیجتی بھائی ساہب گجب بیجتی کیونکہ دھنشری اور یوزی کے اگر ان دونوں کے فالورز ملا لے سوشل میڈیا پر تقریباً پندرہ میلین ہوتے ہیں اور منیشہ رانی کے تو بارہ میلین ہی ہیں اور اگر ہم یہاں پر شکر دھون کے فالورز بھی جوڑ دیں جنہوں نے کہ دھنشری کے لئے ووٹ اپیل کری تھی سترہ میلین تو ان کے شکر دھون کے ہیں سوری کمار یادہ اس نے بھی ووٹ اپیل کری تھی بارہ میلین مطلب آپ دیکھئے وہ دھنشری ورما جسے سارے کرکیٹرز اور ان کے سارے فالورز کل ملا کر کے تیس چالیس ملین یعنی کے تین سے چار کروڑ جو فالورز ہیں ان کا کہیں نہیں کہیں ایک بیک اپ ایک سپورٹ تھا دھنشری کو اس کے باوجود یہ پنوتی دھنشری جو ہے یہ ٹاپ تھری میں بھی نہیں آ پائیے گھنگھور بیجتی ہو گئی یوزی کی بھی کردوان کی بھی سب کی کجب بیجتی ہے اچھا بے عزتی یہاں پھر صرف دھنشری یوزی ان کے فالورز وغیرہ کی ہی نہیں ہوئی سارے کرکٹس کی ہی نہیں ہوئی ہے بے عزتی تو بریانی کوین کی بھی ہو گئی ہے بریانی کوین جو کی کچھ ٹائم پہلے تک بیگ بول بارہ میں ہلوہ کوین بنی گھومتی تھی انہوں نے سوچا کہ بیگ بول تو انہوں نے ہلوہ بنا بنا کر کے جیت لیا ہے وہ جھلک دکھلا جا جو ہے وہ اپنے پتی کو جتا دیں گے بریانی بنا بنا کر کے حد سے زیادہ توجہ ملی ہے بریانی کوین کو ان کے بچے کو اور ان کے پتی دیو یعنی کے سو ایب والے ابراہیم کو تو یہ سو ایب ابراہیم یہ بھی نہیں جیت پا ہے جبکہ ہائپ تو ایسا بنا تھا کہ بھائی یہ جیت جائے گا جس طریقے سے بریانی پارٹیز ہو رہی تھی جس طرح سے توجہ مل رہی تھی لیکن ان سب کو پیچھے چھوڑ کر کے ایک وائلڈ کارڈ آتی ہے منیشہ رانی نام کی اور بھائیہ وہ ٹروفی جیت کر کے چلی جاتی ہے میں نے منیشہ کا ایک کلپ دیکھا تھا تین چار ویک پرانے کسی اپیسوٹ کا تھا کہ ہمارا تو فائنل فکس ہے آگے آپ دیکھ لو کیونکہ آگے کافی رسک ہے اب کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ منیشہ کو شاید پہلے سے ہی ایک آباس تھا پتہ تھا اب ہاں کافی سارے منیشہ کے فینس بول سکتے ہیں بھائی اسے اپنے فالورز پر وہ تھا بھروسہ کی فالورز جو ہیں وہ جتائیں گے تو یار فالورز کا تو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلی ہی بتا ہے اگر آپ فالورز کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو سب سے زیادہ سپورٹ سسٹم یا سب سے زیادہ ووٹس تو پھر دھانی شریف ورما کو آنے چاہیے تھا کیونکہ اسے تو سارے کرکیٹرز کی طرف سے ووٹ اپیل تھی وہ ڈونگری کا نللہ نواب اس نے بھی اپنی جنتہ کو بولا ووٹ کرو دھانی شریف کو تو اگر ووٹ کے پوائنٹ ویو سے آپ دیکھیں تو دھانی شریف ورما کو جیتنا چاہیے تھا اور بھولیے گا مت تھوڑے ٹائم پہلے شیف تھاکرے کا بھی الیمینیشن ہوا ہے کم ووٹ کا ایک وہ excuse دے کر کے جبکہ منڈلی کے جتنے لوگ ہیں ان سب نے اس کو سپورٹ میں ووٹ اپیل ڈالی چاہے اب دو ہو ایم سی سٹان ہو میری فیوریٹ نمو ہو بہت سارے لوگوں نے ووٹ اپیل کری تھی شیف کے لیے تو کیا شیف کو ووٹ نہیں آئے ہوں گے افکورس آئے ہوں گے لیکن بھئیہ ووٹنگ کے اکارڈنگ وہاں پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں آپ سے تو کیا ہی چھپا ہے پچھلا جو سیزن تھا جھلک دکھلا جگہ اس میں فیضو چوبینا اور ایک وہ لڑکی گنجن یہ بنے تھے ٹاپ تھری اور پھر کرن جہور آیا تھا اپنا ترچھامو لے کر کے تینوں کے ووٹ ٹائے ہو گئے ہیں اچھا انہوں نے بول دیا اور ہم نے مان لیا کہ یہ ووٹ ٹائے ہو گئے تو بھئیہ ایسا ہے کہ یہ ووٹنگ تو کیا ہے کہ ایک جھنجنا ہوتا ہے جیسے بچے جو روتے ہیں تو ممی پاپا انہیں جھنجنا پکڑا دیتے ہیں اور بچے اس میں خوش ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو سیلیبرٹیز کے فینس ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کے دوارہ کیے گئے ووٹ سے پھلانا سیلیبرٹی آگے بڑا ہے یا پھر ڈھکانا سیلیبرٹی آگے بڑا ہے یا جو کچھ ہوا ہے جبکہ اندر کھانے میں سارا گیم تو یہ میکرز ہی کھیلتے ہیں ان کی جو کریٹیو ٹیم ہوتی ہے وہی لوگ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کسے جتانا ہے کسے نہیں جتانا ہے ادھر وائز آپ خود سوچئے یہ دھنے شریف کا جو میں نے ایکزامپل دیا تقریباً چالیس سے لے کر کے چوالیس ملین فالورز کا یہ صرف میں نے تین چار لوگوں کے فالورز ہی جوڑے ہیں یہاں پر اگر میں باقی اور لوگوں کے جوڑ لیتا تو بھائی صاحب آپ سمجھ جائیں کہ تقریباً پچاس ملین کے اوپر جو فالورز کا ایک سپورٹ سسٹم تھا اس کو دھنے شریف کو اور رہی بھار ڈانس کی یا پھر ڈانس کے بیسس پر ججھ کرنے کی تو پوری دنیا جانتی کہ دھنے شریف ورما کیا مست ڈانسر ہے بھائی کچھ تو اس کے اندر ڈانس کا ٹیلینٹ ہوگا تب ہی تو اس کو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا جو تھیم سانگ تھا اس میں بھی اسے لیے آئی سی چی کرکٹ ورلڈ کپ کے تھیم سانگ میں بھی دھنے شریف تھی اور ہماری ٹیم انڈیا ورلڈ کپ فائنل ہار گئی لیکن بھائی کوئی حجہ پانو ہوتے نہیں بولے گا ادرباج بیباد ہو جائے گا اینیوے تو دھنے شریف ورما اس میں کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ بہت اچھی ڈانسر ہے کوریوگرافر ہے ڈانس سکول چلاتی ہے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے ساتھ وہ ڈانس کر چکی ہے تو ڈانس میں بھی اچھا خاصا اس سے سکور تو آتا ہی تھا پلس اتنے سارے کرکٹرز اتنے سارے انفلوینسرز کا اسے سپورٹ تھا اس کے باوجود اسے ووٹ کم آئے اور منیشہ رانی کو ووٹ زیادہ آئے دھنے شریف بھی ایک وائلڈ کارڈ ہی تھی ملوٹ لیکن یہ نہیں جیتی جیت گئی ہے منیشہ رانی وہ منیشہ رانی جو بگ بوس OTT سیزن 2 میں تو الگ رول لے کر چل رہی تھی کہ بھئی ہم پہلے دن شائع ہے ہم نہیں جیتیں گے وائلڈ کارڈ جیتے گئی تو گلت ہے بھائی یہ نہیں چلے گا لیکن کتنی جلدی تھوک کر کے چاٹ لیا منیشہ نے بھی اور منیشہ رانی کے فینس نے بھی دیکھیں میں یہاں پر منیشہ سے کوئی کریڈٹ نہیں چھین رہا ہوں نہ ہی کریٹسائز کر رہا ہوں لیکن جو ایک سٹینڈ تھا نا منیشہ کا کہ کوئی اور وائلڈ کارڈ جیتے تب منیشہ کو دکت تھی لیکن خود منیشہ وائلڈ کارڈ بن کر آئی اور جیت گئی تو بھائی اسے کوئی دکت نہیں ہے ابھی اس کے لئے رول بدل گئے اس کے فینس کے لئے رول بدل گئے تو آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ کتنی جلدی سیلیبریٹیز اور ان کے فینس تھوک کر کے چارٹ لیتے ہیں تو کیا کہنا آپ کا ان ساری باتوں کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو اچھے لگا تو اس کو لایک ضرور کیجئے گا اور کیجئے کے چینل کو سبسکرائب ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں آپ نے سمیہ نکھالا ہے ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیباد تھانکیو سو مچ